نہیں ہوں گی چونکہ آپ کے استعمال سے زائد ہے آگے انہوں نے پوچھا جو والدہ اپنی بچے کو دودھ پلاتی ہے رزات ہے کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہے اور اگر نہ رکھے تو کیا گناہ ہے دیکھیں جو اولاد کی رزات دودھ پلانے کا جو مسئلہ ہے تو اگر ایک خاتون اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور روزہ رکھنے سے اس کے دودھ میں کوئی کمی نہیں ہوں گی تو وہ روزہ رکھے اس کے لیے بہتر ہے لیکن اگر دودھ میں کمی ہو جائے اور بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ دودھ پہ ہی مکمل ریپنٹ ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا وہ حق ہے تو ایسی حالت میں اگر روزے چھوڑتی ہے اور اسے ڈر اور خدشہ ہے یہ روزوں کو بعد میں مکمل نہیں کر پائیں گی تو وہ ہر روزے کے بدلے فدیہ دے دے فدیہ سمجھتے ہیں آپ فدیہ یہ ہر روزے کے بدلے کفار ہے خسم کا کہ جو آپ نہیں رکھ پائیں گے اس کے بدلے آپ دے دے اور فدیہ ہے ایک مسکین کو ایک دن کے بدلے ایک روزے کے بدلے کھانا کھلانا لہذا آپ کیا کریں ایک مسکین کو کھانا کھ بہتر ہے لیکن آپ کو لگتا ہے یہ رکھ پاؤں گی رکھ پاؤں گی تو ایک الگ مسئلہ ہے لیکن جنرل ہی میں دیکھتا ہوں عورتوں کو حمل ہے روزے چلے گے رزات ہے روزے چلے گے سکسٹی بیس روزے کیسے رکھ پائیں گے ممکن نہیں ہوتا ہے کبھی کو سمجھ رہا لہذا بیٹر یہ ہے کہ فدیہ دے دے یہ زیادہ اچھا ہے لیکن ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے اپنی صحت کو دیکھے ایسا کہ پیگنٹ ہے لیکن روزے رکھ سکتی ہوں ایس ڈیشن دے کے کریں اگر رکھ سکتی امید ہے تو رکھیں نہیں تو فیدیا دے دیں چونکہ لانگ ٹرم ہے اتنے روزے چھوڑنا اور اتنے رکھنا انکہ نہیں ہوتا لہذا فیدیا دے دیں وہ زیادہ اس کے لئے انشاءاللہ جس بہتر ہوں